عزیز تلوہ اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم جواب شکوہ پڑھ رہے ہیں اور جواب شکوہ کا آج جو ہمارا ہے وہ باند نمبر تین ہے آپ کا اردو ٹیچر محمد گلزار ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک مردہ پھر پیش خدمت ہے ہم نے جواب شکوہ جب شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جواب شکوہ ان کی اقبال کی پہلی نظم شکوہ کا جواب ہے اور یہ دونوں نظمیں علام اقبال کے پہلے شہری مجموعیں بانگے درام شامل جو انیس سو چوبیس میں شائع ہوگا تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرا بند تھا اس میں چاند تارے سیارے ستارے یہ سب اپنے اپنے شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے کون سی آواز وہ آواز جو علام اقبال کی شکوہ کی تھی جو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش مولا تک اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اب بند نمبر تین ہے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کے یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آدابِ سکانِ زمیج کیسے ہیں شوخ و گستاخ شپستی کے مکین کیسے ہیں اب آواز پر پہلے چاند نے ذکر کیے شبہات کا ذکر کیا پھر آسمان تھا پھر سیارے تھے ستارے تھے اب تھی فرشتوں کو بھی حیرت کے یہ آواز ہے کیا جب یہ آواز آسمان سے ستاروں سے سیاروں سے چاند سے گزرتی ہوئی فرشتوں تک پہنچی تو فرشتوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ آواز کیسی آواز ہے کس کی آواز ہے اور کس کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یا برگاہِ خداوندی میں اس قسم کی گستاخی کا مرتقب ہو سکتا ہے عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا عرش پر موجود جو فرشتے تھے جو چاند تھا جو ستارے تھے جو سیارے تھے غرض کے آسمان پر موجود مخلوقات پر بھی جو ہے یہ راز افشان نہیں ہو رہا تھا کہ دراصل کہ یہ آواز کس کی ہے یہ کیسی آواز ہے اتنی شوخ اور گستاخ آواز لگا کون سکتا ہے ایسی پکار کون پکار سکتا ہے جس میں اتنی زیادہ گستاخی کا اثر ہے پھر ہے تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا تاثرِ عرش سے مراد آسمان پر تگو تاز سے مراد رسائی اب فرشتے حیرت میں مبتلات ہے کہ کیا آسمانوں پر انسان کی رسائی ہے کیا انسان کی اتنی طاقت ہے کیا انسان اتنا پہنچا ہوا ہے کہ وہ آسمانوں تک رسائی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے جبکہ اب تک تو فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ آسمانوں کی مخلوقات صرف اور صرف ہم ہیں باقی آسمانوں پر کسی کی رسائی نہیں ہے اب جب یہ آواز انسان کے آسمانوں تک پہنچی ہے تو فرشتے بھی کیا ہو گئے ہیں حیرت میں مبتلا ہے حیران ہے حیران ہوں اس بات پر تم کون ہو کیا ہو ہاتھ آؤ تو بت ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو اب آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا خاک کی چٹکی یہاں پر اشارہ ہے کیونکہ انسان کو جو ہے وہ مٹھی بھر کیا ہے مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے خاک کی چٹکی سے منا تھوڑی سی مٹی تو اب فرشتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ آواز جو ہے کس کی ہے انسان کی ہے اور انسان وہ کہتے ہیں اتنا گستاخ ہے مٹی سے تخلیق کیا گیا انسان جس کو اللہ تعالی نے مٹی سے اٹھا کر تخلیق کیا وہ انسان کیا ہے ان کی رسائی وہ اتنے بیباک ہو گئے خود کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے شکوے کرنے لگے ہیں اور ان کی پروازیں ان کی اڑان آسمانوں پر پہنچ گئی ہیں اب اس کا آخری شعر ہے غافل آداب سکانے زمین یہ کیسے ہیں غافل سے مراد غفلت میں ڈوبا ہوا آداب جس کو عدب و آداب نہ آتے ہیں سکان لگ جانے یہ مسکن سے نکلائے مسکن کا مطلب ہوتا ہے رہائش اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان جو زمین پر رہنے والا ہے جس کی زمین ہی اور نہ بچھونا ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے حقیر ہے وہ عدب و آداب کے لحاظ سے کیا ہے پلکل آرہی ہے تہی دست ہے شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں مرقبِ عطفی کے ساتھ یعنی یہ انسان شوخ ہے خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں گستاخ بھی ہے پستی کے مکی سے مراد زمین پر رہنے والا انسان انتہا درجہ کا گستاخ ہے کہ یہ شکوہ شکایت کسی اور سے نہیں کر رہا بلکہ اس باری تعالی سے کر رہا ہے جس نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس پورے بند کا اگر ہم نچوڑ یا مفہوم جسے کہیں یہ نکالے تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے جو ہے انسان کو حقیر سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالی سے شکایت کر روز کی آواز آسمان وغار پہنچے پہلے پہلے ہم اوالہ شاعر دیں گے علامہ اقبال ہے نظم کا نام جواب شکوہ ہے پھر اس کا مختصرا مفہوم نچوڑ نکھیں گے پھر اس کے بعد اس کی ہم تشریح کریں گے اور اس طرح ہم اپنے بند کو پایا تکمیل تک کل تک کے لئے انشاءاللہ اللہ حافظ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر کل ملیں گے اللہ حافظ